نوشکار آپ سب کا میرا جیوٹیو چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک وقتی جن کی عمر جو ہے اگلے مہینے چونتیس سال ہونے والی ہے ان کے ہاتھ کا وشریشن کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے کوشن یہ ہے کہ ودیش میں یہ جانا چاہتے ہیں کیا جا پائیں گے اپنی لائف میں کتنی سکسس لے پائیں گے لگزری لائف ہوگی نہیں ہوگی ایش اور عام والی زندگی ہوگی اور صحت کے معاملے میں بھی پوچھنا چاہتے ہیں اوورال اپنی لائف کیسے رہے گی یہ جاننا چاہتے ہیں ٹھیکے اب یہ ہاتھ دیکھ کر کیسے سمجھ آ جاتا ہے کہ وقتی کی سوچ کیا ہے کیونکہ دیکھو ایک اچھا پام ریڈر کیا کرتا ہے کہ وہی سے شروع کرتا ہے میں نے انہیں فون کرا سب سے پہلے کا ایک پرپٹی بتاؤ کیا کوئی پرپٹی ہے جس پہ کچھ ڈسپیوٹ ہے پہلا جی ہے ایک دوسرا مجھے یہ بتائیے کیا آپ بینکنگ سیکٹر سے ہیں جی ہاں میں بینکنگ سیکٹر کیا آپ جاب چھوڑنا چاہ رہے ہیں جی ہاں میں جاب چھوڑنا چاہ رہا ہوں یہ ساری چیزیں کیسے سمجھ آ گئی مجھے جب میں نے انیلیسس کرا میں سمجھ گیا کہ ان کی ساتھ کیا ہونے وہ کیا ہوا ہے اور کیا یہ آگے چاہ رہے ہیں ویدیش جانا چاہ رہے ہیں یہ دیکھو یہ سب سے پہلے انی چیزوں کو سمجھ میں آ جاتی ہیں جو میرے فارمولوں کو پکڑ لیا نا آپ نے یہ دیکھو یہ ویدیش کی ریخہ ہے میں نے آپ کو کیا کہا تھا جب یہاں سے کوئی ریخہ نکلتی ہے اور یہ چیزیں بناتی ہیں تو یہ بتیسمہ سال ہے انتیس سے ان کی لائف میں سوچنا شروع کر دیا تھا ویدیش کے لئے یہ ریخہ ٹوٹ چکی ہے راہو کا پرباب ہے اب یہ کہنے ہیں سر میری تو راہو کی مہادشاہ دوہزہ سترہ میں نے کہا چھوڑو مہادشاہوں کو چھوڑو یہ تو ایسٹرولوجر جو ہیں وہ آپ ان چکر کونسی ایسٹرولوجی میں ایک ایک سال پر کیا کیا ہوا ہے بتانے کی شمتہ رکھتا ہے پامیسٹری رکھتی ہے آج سے پہلے جتنے بھی چینل تھے کہتے تھے پامیسٹری میں دو تین سال کا رہتا ہے اتنا تو چلتا ہے نہیں چلتا جب میں نے ستمبر نہیں بولا کہ اس ستمبر کے بعد آپ کی ٹینشن ختم ہو گئی ہوگی دو ہزار چھے ستمبر یہ اس سے پہلے پہلے آپ ڈسٹرول تھے یہ ورڈ بولا ستمبر بولا تو اٹمیس یہاں پر کیلکولیشنز تگڑی ہیں تو سمجھو نا یار یہ وہ چینل نہیں ہے جو تککو پر چلتا ہے تککو پر چلتا ہے لوجک سمجھو دیکھو یہ یہاں سے لے کر یہاں تک پہ ایک راہو کا پرباب تھا یہ ابھی پورا بیس نہیں ہوا تھا اس ٹائم پیرٹ پہ پورا بیس نہیں ہوا تھا اس میں ابھی ایک مہینہ دو مہینے کا کمی کمی تھی میں نے تب ہی میں نے کہہ دیا میں نے کہا نائی یار ابھی بیس نہیں ہوا ہے انیس پر ڈسٹربنس تھی ان کو ٹینشن لے رہے تھے سب کچھ کر رہے تھے زندگی میں دیکھو میں نے سٹڈی بولا پہلی بات سٹڈی میں اور لائف میں جندگی کی لائف میں اب ایک ریکھا اکیس سال کی اس کے ساتھ یہ کیا کر رہی ہے یہ سوری یہ ریکھا کیا کرنے آگئے اگر یہ آئی ہے تو اس نے اس ریکھا کو کراس کیوں لگا دیا یہ دیکھو اس ریکھا نے اس ریکھا کو کراس کیوں لگا دیا اب جب یہ کراس لگایا تو کیا ہوگا ان کی سوچ چینج ہوگی اس سمیے پر بائیس میں سال پر سوچ یار کچھ اور کرتا ہوں کر تو رہا ہوں چاہے ایم بیئے کر رہا ہوں کچھ اور کرتا ہوں لائف میں یار ایسے سمیے نا ایسے کیونکہ میرا فارمولے کو پکڑ لو یہ ریکھا ہے کیا ہے یہ سٹڈی سے ریلیٹڈ ہے یہ سٹڈی سے یہ کیوں آگئے پہلی بات اب دیکھو ان کے دو مطلب ہے سمجھ لیچے گا یہ کیوں آگئے اس ریکھا نے اس ریکھا کو ٹچ کر رکھا ہے اور جب بھی ٹیڑی ریکھا آتی ہے تو کچھ سٹڈی کرواتی ہے اوہو ہاں ہاں سر آپ نے کہا تا کچھ یا تو ایسے ریکھا ہو یا یہ بھی تو وہی ہے سر 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 کیونکہ یہ ریکھا یہاں پر آئی ہوئی ہے بلکل صحیح کر رہے ہیں بلکل صحیح کر رہے ہیں سر تو یہ ریکھا نے کیا کروایا وہ چیزوں میں کنفیوزن پیدا کروائی ان کی لائف میں یہ آگے جا کر اگزام بھی دیں گے اور اگزام میں بھی بات نہیں بنے گی اب یہاں پر یہ تو یہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ پڑھائی کی ریکھا یا کالی ریکھا ہے کالا بنا ہوئے راہو ہے اب یہ میرے کام نہیں بننے دے گا یہاں پر مجھے تینشن اور ڈسٹربنس رہے گی بس یہ سوچ لو تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے نہیں آتی کچھ نہیں ہوتا اتنا تو سمجھ آ رہا ہے یہ کالا بنا ہوئے بھائی جو چیز چمک جائے یا تو یہ چمک ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے جو چیز چمک گئی وہ بھی غلط جو کالی ہے وہ بھی غلط ٹھیک ہے ابھی ڈگری سکھائی تھی انگلیوں پر ٹھیک ہے کنگلی میں ڈگری بنی ہوتی ہیں سورے مان کے چلئے سورے بنا ہے بارہ ڈگری پر ٹھیک ہے اور کیتو بنا ہے آپ کا چودہ ڈگری پر ایک ہی گھر میں ایک ہی گھر میں بنے بڑے ہو کیا ہو جائے گا ہردنگ مچا دیں گے پتر دوش کر دیں گے یہ چودہ اور بارہ ڈگری کا مطلب کیا ہے یہ جتنے پاس آتے رہیں گے ہردنگ مستی رہے گی یہ دو ڈگری کر دیتا ہوں یہ چودہ ڈگری کر دیتا ہوں یہاں پر کیا ہوگا چالیس پرسنٹ ہی تنگ کرنے کی اوقات ہے ان کی چالیس پرسنٹ بس تو یہ کیون سمجھے گا یہ آپ کو اور یہ پکڑتے ڈگری کو پکڑو گے کیسے ریکھاؤں پر کسی بھی پارم ریڈر کو چیلنج کرتا ہوں بتا کے دکھا دیں ڈگری کو ریکھا پر پکڑ کے دکھا دیں میرا ویڈیو دیکھ لیجئے گا پتر دوش پر پتر دوش پر میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے وہ دیکھ لیجئے گا اینیوی اس کے دو مطلب کیوں ہیں دیکھو ایسا ہے جب پہ کوئی ریکھا سکوائر بنانے کی کوشش کرے اور وہ کالی بن جائے اور نیچے اگر کوئی ریکھا سے سکوائر بننے کی کوشش یا ٹرینگل بننے کی کوشش کرے اس کو پکڑ کر میرا دماغ جو ہے کھنکا تھا بھائی یہ ایک پروپٹی چیزیں ہیں اور یہ ایک پروپٹی چیزیں ہیں یعنی ان کا concern اس کے ساتھ نکلے گا اس کو کہنا پڑے گا کہ یہ پروپٹی ان کو آنکے جا کر بچا کر رکھنی ہے اور اس کے کاغج وغیرہ پورا رکھیں اگر یہ ودیش جائیں گے تو کچھ نہ کچھ ہوگا تو یہ ایک سکوائر جو ہے یہ چوبیس تیئس اور چوبیس سال کی ریکھائیں یہ کیا یہیں سے دماغ خراب ہوا تھا میرا میں نے کہا نہ یہاں پر ہے کچھ یہاں یہ disturbance کی ریکھا ہے یہاں پر نہ تو ان کا جو ہے وہ clear ہوگا ٹھیک ہے paper clear ہوگا نہ کچھ ہوگا ٹھیک ہے اگر یہ ریکھا نہیں آئی ہوتی ان کی نوکری نہیں لگتی یہ ریکھا نہیں ہوتی نوکری نہیں لگتی اسی ریکھا نے نوکری لگائی ہے اسی ریکھا نے لگائی ہے اور اس ریکھا سے یہ جو ریکھا بنی ہوئی ہے یہ merging point بنا ہوا ہے یہ ایک satisfaction نہیں دلوائے گا پہلی بات اور یہ پچھس سال کی ریکھا ہے یہ چھبیس سال کی ریکھا ہے چھبیس سال پر personal life اور ستائیس سال پر یہاں پر یہ ایک ریکھا cut کا نشان لگا کر یہ indicate کر رہی ہے کہ آپ کے life میں دیکھو یہاں پر triangle کیسے بنا ہے دیکھو میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھو دھیان سے سمجھنا یہ ایک triangle یہ کیسا triangle ہے ایک راہو کا پرباب ایک راہو کا ایک یہ یہ کیسا triangle یہاں میں نے کہا personal life یہاں بچے سے related بتاؤ کیا tension تھی یہاں پر سر miscarriage ہوا تھا یہاں پر miscarriage ہوا تھا اور پچیس سے چھبیس میں یہاں پر یہ اس سے یہ ایک کیا concern بنا ہے دور جانا ہے یہاں پر job لگنے کے بعد بھی سوچنا ہے آپ نے واہ بھئی کمال بات ہے یہ satisfaction نہیں دلواری ہیں ریکھاں اوپر میں نے یہ دیکھ لیا تھا میں نے کہا یہ نہیں دلوائے گی تو logic کو سمجھو گے پامیسٹری کو advance پامیسٹری کو اوپر تک لے کے جاؤ ٹکے کے پامیسٹری بننا چھوڑ دو 32 سے 36 سال جو ہے آپ کو square بنا ہے تو آپ کا گھر کا نرمان ہوگا یہ چھوڑ دیجئے is it right اب دیکھو کہیں نہ کہیں سے یہ اور یہ square بن گیا نا square بن رہے بھائی ایک logic دیکھو نا یہ square بن رہے ہیں ادھر سے یہ square بن رہے ہیں یار اچھا تو ہے یار ان کی کوئی چیز خریدنے کے لئے اب میرے فارمولوں کو پکڑ لو یہ ریکھا ٹوٹ کیوں گئی یہ ریکھا ہے یہ الٹی گنگا کیوں بہہ رہی ہے یہ ریکھا ہوتی ہے آپ کے حساب سے زندگی نہیں چلے گی اب یہ سائن کو پکڑ لو یہ سائن کیا ہے یہ سائن جو ہے زندگی میں department change کراتا ہے transfer کرواتا ہے اور life میں satisfaction نہیں دلاتا pressure دلواتا ہے یہ وہ ریکھائیں کیسے نہیں سمجھتے آپ ان ان چنوں کو آپ لکھ لو کہیں پر لکھ لو ایک ترقی کی ریکھا کے ساتھ ایک ترقی کی ریکھا کے ساتھ یہ ریکھائیں گھوم کر چلی گئیں ارے کروائے گی کروائے گی لیکن satisfaction نہیں دلوائے گی آپ کو pressure بھی دلوائے گی اور یہ ریکھا ٹوٹ کیوں گئی کیوں ٹوٹ گئی اگر یہ ٹوٹی تو یہاں یہ 31 ہے یہ 32 ہے یہاں سے ودیش کے لیے سوچنا شروع کر یہ 32 ہے یہاں سے چھٹ گئی یہ پرشانیہ یہ کیا ہے 34 سال اور یہاں سے یہ ودیش کی ریکھا اس ریکھا کے ساتھ ٹچ ہوئی ہوئی ہے ارے ودیش جائیں گے وہاں سے واپس بھی آئیں گے یہ اور اپنی زندگی جو ہے یہ اب اب بہت زیادہ disturbance ملے آئیں گے پھر وہاں جا کے ہوگا کام نہیں پھر یہاں پر نوکریہ کریں گے وہاں نوکری ملے گی نہیں چھٹے گی بار بار یہ ساری چیزیں ہونی ہیں ارے بھائی اچھی پوسٹ پر ہو satisfaction نہیں مل رہی ایک طرف کرو یار ایک طرف کرو زندگی میں پیسہ کمانا ہے بس کسی کسی کا یار جی ہجوری تو کرنی ہے کسی کی بھی کر لو دیرے دیرے ترقی مل جائے گی اگر میرے حساب سے چلو گے ورنہ زندگی میں پیسہ اور یہ property جو ہے یہ بھی گڑھ بڑھ آ جائے گی یہ دیکھ لوں یہ بھی گڑھ بڑھ آ جائے گی یہ دیکھ لوں یہ بھی آئے گی اس لئے میری اس پامیسٹری کو آپ نے lightly نہیں لینا ہے میں یہی سے سمجھ گیا تھا یہ گڑھ بڑھ آ گئی ہے ان کے ہاتھ میں اور یہ راہو کا برباب ہے اور میں کہہ راہو کی مہاد اشید ہو جائے سترہ سے میں نے کہا ایک طرف رکھو پہلے سمجھو شنی اور راہو میں difference کیا ہے آپ کو کوئن سا پام ریڈر بتاتا شنی اور راہو کی difference کیا ہے شنی کیول آپ کے کام جو ہوگا دیکھو اسے آگ لگا دینا آگ لگ جانا چوری ہو جانا یہ شنی کا کام ہے چپلے چوری ہو جانا چپل ٹوٹ جانا ایک ایک چیز خراب ہوئی ہے دوسرا چیزوں میں لگا تر کمی لے کے آنا یہ شنی کا کام ہے محنت کروانا یہ شنی کا کام ہے لیکن اگر کوئی مکان بنا رہے ہو وہ مکان رک جائے شنی کا کام ہے مزدور بھاگ جائے شنی کا کام ہے چھت ڈلتے ڈلتے چھت گر گئی شنی کا کام ہے چھت نہیں پڑی شنی کا کام ہے اگر آپ کا اپنے بیانہ دے دیا ایک جگہ ایک بیانہ دیا اپنے کسی کو ایک دکان لینی تھی بیانہ دیا اور اس نے کہا راہو کا کام ہے وہ بیانہ دیا وہ بندہ جو ہے وہ جیل میں چلا گیا راہو کا کام ہے یہ شنی کا کام نہیں ہے آپ کی لائف میں ارچنے پیدا کرنا ایک وقتی جاب کی تیاری کر رہا ہے اس میں ایک نمبر پہ رہنا راہو کا کام ہے یعنی ارچنوں کو آپ کا بوس آپ کے لیے تنگی پیدا کر دینا راہو کا کام ہے کام بگاڑ راہو کا کام ہے تو پہلے راہو کو سمجھ لو نا مہادشاہوں کو چھوڑو پام سٹری ہے یہ ایسٹرولوجی میں آپ کہتے سٹیک چیزیں نکلتی ہیں یاد رکھنا وہ پام ریڈر جو سٹری کا سہارا نہیں ہے اسے اپنی ریخاؤں پر گیان نہیں ہے اور جو کیول ان فارمولوں کو پکڑتا ہے اسے پورا وشواس ہوتا ہے جیسے یہ فارمولا آپ کو سمجھ آیا تھا یہ فارمولا کیا بنا تھا یہ دیکھو یا چاہے ٹرینگل بنے نہ بنے یہ ایک ترقی کی ریخہ سے تھی سہی ہوا ہوگا پوسٹ پر چینج ہوگا یا کچھ ہوگا ملے گی نہیں اس فارمولے کا مطلب یہ ختم کرو اس طرح اس طرح سے آپ فارمولوں کو رٹنا شروع کر دو تو آپ کو سمجھ آ جائے گا بائنگ کے لئے آپ نے دیکھا یہاں پر بائنگ کے لئے ہر یہ ریکہ سے ایک سکوائر بنا ہوا ہے خریدنے کی اچھا جرور رکھ ہے یہاں پر یہ ساری چیزیں چلیں گی چلیں گی یہاں سے یہ جو ہے ویدیش کے لئے یہ 32 سال یہاں اس کے بعد ان کی پرابلم شروع ہو چکی ہے یعنی 32 33 میں ان کی پرابلم شروع ہو چکی ہے جاب میں بھی ہو چکی ہے اور یہ ریکھائیں ہیلت ایشوز کو ڈیفائن کر رہی یہاں بیمارے ہوں گے یہ بیماری کی ریکہ یہ جاب کی ٹینشن کی ریکہ تو یہ سمجھ جو ہے 32 سے 33 سال یہ 31 سال یہاں پر ہیلت ایشوز یہاں بیٹا بیمار ہوا تھا یہاں پر ماتا جی بیمار ہوئی تھی یہاں نوکری کی ٹینشن آگئی تھی یہ ریکہ گھوم کے جاری ہے یہ یہ اپنی کمپنی کو چھوڑیں گے چوٹیس سال پر اور یہ کہیں گے کہ مجھے ودیش میں جانا وہاں میری زندگی بنے جو کی غلط ہے یہ ریکہ کو پکڑ کر یہاں پر میرے کو وہیں سمجھ آئی یہ چیزیں سوچ رہے ہیں اور جہاں پر رہو کے پرباف آئیں کے آئیں کے لوجک کو سمجھو نا آپ لوجک کو نہیں سمجھو ہوگا کیسے یہ والی ایک ریکہ کو پکڑ لو یہ ایک سکوئر بن رہا ہے یہ 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 شروع ہوئی ہے اور ایک یہ بن رہا ہے اور ان کا concern اس والی property کے ساتھ ہے یہ منگل ریکہ ہے یہ ان کے پریوار سے ریلیٹڈ ہے ان کے کام سے ریلیٹڈ ہے اور کہاں کہاں پر یہ گڑھڑے کریں یہ وہ چیجے ہیں تو بھائی وہ مت کرو زیادہ اچھا رہے گا آپ کی لائف میں یہ ریکہ ہی ہی پر کٹ کا نشان لگا کر بیٹھی ہے کہ بس بہت ہوا اب نہیں کروں گا یہ ٹرینگل جو ہے یہ راہو کے پر بنے ہو ہے آرے میں تو جاؤں گا نکالی ایسے نکالی یہ 30 سال ہے یہ 42 سال ہے اس کے بیچ میں جرور ہوگا ایک سال کا بتاؤ بھائی کیسے ہوگا ایک سال کا بتاؤ ٹھیک ہے اب دیکھو وہاں چلے گئے ہوتے آپ وہاں چلے گئے ہوتے یہ راہو کا پرباب تھا نا دیکھو میں تھوڑا دکھا رہو راہو کے پرباب کو دیکھ لو ہاں سر صحیح کہہ رہے ہو بیماری کی ریخہ بھی ہے راہو کے پرباب بھی ہے اس کے بعد چھوڑنا بھی ہے ودیش بھی ہے لیکن آپ نے اس سال پر یہ ہے آپ کا جو ہے 36 سال یہاں سے لے کر یہ ریخہ 36 یہ 37 اس پر آپ کا راہو کا پرباب دوبارہ آ چکا ہے یعنی کوئی بیمار پڑے گا کیونکہ منگل ریخہ پیچھے والی کٹی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو آپ نے دھیان دینا ہے 37 سال آپ کے گھر پر کوئی بیماری کی ریخہ بھی آئیں گی وہ بھی آئیں گی آپ 38 ہے دیکھو کیسی تیلکولیشن سے یہ 37 ہے یہ 36 تھا یہ 37 یہاں سے ٹرن کر گئی یہ 38 اس ریخہ کے ساتھ ملاب کر رکھا ہے ویدیش کے ساتھ ہے آگے تو بڑھیں گے کچھ نہیں ہوتا اپنی وائف کو بلائیں کہ سب کچھ کریں گے یہ ساڑھے چالیس جاپ چھٹے گی یہ ساری چیزیں یہاں پر انڈکیشن کر رہی ہیں تو آپ کی لائف میں کیا یہ ساری چیزیں دیکھنے پر مل رہی ہیں کیا یہ کٹ کا نشان نہیں پتا لگ رہا 43 سال پر 45 سال پر یہاں پر دککت آئے گی نہیں پتا لگ رہا یہ 45 سال پر سفید ریخہ کیا نہیں پتا لگ رہی کی ایک ریخہ یہاں سے لے کر ٹارن کر آ رہی ہے کیا یہ آپ کو سٹیسفیکشن نہیں دلوائے گی نہیں دلا سکتی آپ اپنا پیسہ خراب کر رہے ہو کیا اس نے اس کو کاٹ کر ایک سکوائر بنا کر ایک یہاں پر چینج کرنے کی کوشش نہیں کری چھیالیس سے سنتالیس سال پر اس کے بعد یہاں پر ڈسٹربنس نہیں ہے سفید ریخہ نہیں ہے فرسٹیشن نہیں ہوگی پچاس سال پر کیا یہ ایک ریخہ کھرچے اور ایکسپنڈیچر نہیں کرائے گی تریپن پر کیا یہ ریخہ یہاں پر آپ کو چینج نہیں کروائے گی چھپنوے سال پر جی کروائے گی کیا یہ ریخہ ہے آپ کی کنسٹرکشن نہیں کروائیں گی کنسٹرکشن کروائیں گی کیا یہ ریخہ یہاں چینج کرواری ہے ایک سٹھ باس سٹھ پر کوئی اپنی ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاؤ گے کیا یہ آپ کی لائف میں پھر چینج نہیں آرہا اس جگہ پر پھر نہیں آرہا یہ پامیسٹری کو پکڑنا بہت ضروری ہے اور کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے پاس جو ہے مور دن ٹو پروپٹیز بنیں گی کیا آپ جانے کی تمنا رکھنا الگ ہے وہاں جا کر ٹکنا الگ ہے کتم کرو اپنی جاب نہیں چھوڑ نہیں مدہ یہ سمجھ لو مدہ یہ سمجھ لو لوجک سمجھ رہا ہوں ان چیزوں کو تو سمجھ نہ ہے کہ نہیں نہیں بھائی میری لائف میں نہ یہاں پر نہ مجھے نہ دککت آئے گی یہ ساڑھے چالیس سال پر مجھے میری جاب چھوٹ سکتی ہے پیسوں کا نقصان ہو سکتا ہے شیئر مارکٹ پر پیسہ لگاؤں گو وہاں پی دککت آئے گی اک تالیس سال پر کوئی بیمار پڑے گا یہ رہو کے پر لگے ہو دوسری جگہ پر ٹرانسور تو اپنی کمپنی میں ٹرانسور لو یار کیوں آپ لے رہے ہو دوسری جگہ پر لو چھوڑی چھوڑ دوگے تو یہ یاد رکھ لینا یہ ریکھا کیا ہے یہ ریکھا کیا ہے یہ بھائی بھاگی ریکھا بنی ہوئی ہیں یہ بھاگی ریکھا بنی یہ یاطرہ ریکھا سے کوئی ریکھا یہاں سے ٹرن کر نہیں جائے گی تو آپ کا آنا جانا کیسے لگا رہے گا جاؤ جاؤ جس ریکھا نے کٹ لگا دیا وہاں دکھت یہ رہو کا پر نہیں ہے کیا کما سکتے ہو اس سمی پر یہاں پر دکھتے سے بغیر چھوڑ سکتے ہو آپ 48 اور 49 میں نہیں چھوڑ سکتے نہیں چھوڑ سکتے یہ 53 جو سال ہے یہ 53 اور اس کے بعد ایک سکوئر بنا ہو 54 54 کا concern ان کے ساتھ کیوں ہے اس property کے ساتھ کیوں ہے جو یہ والی property سے سمبند دیتا ہے جہاں پر آپ نے کہا تھا جی ہاں کہا تھا تو logic کو سمجھو اب میں آپ کو پہلے right hand پہ چیزے کو تھوڑا سا سمجھا دیتا پھر feedback دے دوں گا یہاں یہاں نہیں کرنے یہ کام نہیں کرنے ودیش میں جا کر اپنا کوئی partnership میں کام اپنا profile change کرنا یہ چیزے مت کیجے گا کچھ نہیں ہوتا اسی company میں لگے رہو بڑھ چھوڑ نہیں نہیں ختم ملے گا سب کچھ ملے گا ٹھیک جو راہو کے پر باب ہیں اس پہ راہو کا اپائے کرو اور اپنی life میں ایک اور چیز دکھا دیتا ہوں آپ کو تھوڑا سا female سے connection آپ کا بنے یہاں رکھ کر اسے اوپر جانا چیئے تھا لیکن یہ نیچے اتری ہے اس لئے تھوڑا بہت رہے گا تو تھوڑا سا دھیان رکھئے گا اس چیز کا ٹھیک ہے دوسرے ہاتھ میں دکھا دیتا ہوں ان چیز کو اب دیکھو دھیان سے سمجھ اس ریکھا نے یہاں آئی یہاں ڈسٹربنس اور یہ ایک ٹرینگل یہ پچیس سال کی ریکھا تھی یہ چھبیس پر ٹرینگل بنا دیا پچیس پر آپ کی جاب لگ گئی چھبیس پر یہ جو ہے شادی ہو گئی ستائیس پر راہو کا پر ڈل گیا یہ ساری چیز یہاں پر بھی ہی تھی جی ہو رہی تھی ہو رہی تھی اب سمجھ آرہی ہے مجھے یہ ریکھا یہاں پر آ کر کیا کر رہی ہے یہ یہ تیتیس پر یہ چوتیس پر یہ یہ کٹی کیوں ہوئی ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کہاں جانے کی کوشش کر رہی ہے اچھا 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 بھائی اگر یہ اتری ہے یہ تو شادی سے پہلے کہ یہ پر اتری آپ اپنے پروفیشن پر تھوڑا ستر کر رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کی بات چیت کرتے کرتے آپ ایسا مت کرنا کی جذبات میں کھوتے چلے جانا تو بس اس چیز کا دھیان رکھنا باقی آپ کی لائف میں جو میں نے آپ کو سمجھا گلتیاں مت کرنا اب ایک چیز دیکھی میں ایک ویڈیو دیکھا انہوں نے کہا اگر کسی کی ہارٹ لائن یہاں رکھتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے ایک رپیہ بھی نہ کسی سے جرور نکال لیتا ہے اور شنی پر ہارٹ لائن دکھے گی تو یہ کام اکتا ہوگی پیسے کی طرف یہ جو ریل گاڑی ہے اس سے آگے کیوں نہیں بڑھتی پام ریڈر کی میں نے ابھی ایک ایمپورٹنسی پر ویڈیو بنایا میں نے گلت آتوں پر بنایا میں نے یہ بتایا کہ سنتان ہنٹا پر بلک ماسٹر سارے اتنا ہی کہوں گا بلک ماسٹر سارے یہ دیکھو دھیان سے سمجھ جب آپ کو کچھ نہیں سمجھ آرہا نا اہو گلت 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 یہ سب گلت آپ کو اے بی سی نہیں آتی یہ ہوتا ہے دباو اسے کیسے سمجھتے ہیں ایک آپ کی مان کے چلیے ایک تار ہے یہ دس ایمپیئر کی تار تھی آپ نے کیا کرا اس تار کو یہ چارجر تھا آپ نے ہائی وولٹ کا چارجر اس تار کے کنیکٹر میں لگا دیا یہ گرم ہونی شروع ہو جائے گی ہو رہی ہے نا اب اس پہ کوئی ہاتھ لگا دیا اس پتہ لگے جل ہو گئی یعنی positivity کم رہے گی اس time period پہ اس کو کہتے ہیں آپ کی life میں سمجھانا ایسے سمجھو یہ ریکھائیں کالی ہیں یہاں پر دکھتے ہیں اگر یہاں دکھتے ہے تو یہ turn کیوں کر رہی ہے یہ اس ریکھا کے ساتھ turn کیوں کر کے چل رہی ہے یہ turn کر رہی ہے یہ ودیش کی اور پہنچانے کی اینڈکیٹ کر رہی ہے یہاں پر راہو کے پر کیوں چل رہے ہیں اگر یہ کر رہی ہے تو یہ اس جگہ پر یہاں سے یہاں تر turn کر یہ واپس کیوں آنا چاہ رہے یہاں پر دباف کیوں ہے یہ ہو اب سمجھ آرہی ہے ان کی life میں یہاں اور یہاں پر یعنی یہ جو سمیں ہے یہ سمیں صحیح نہیں جائیں گے یہ سمیں نہیں جائیں گے وہی میں نے بولا تھا چھالیس سے اٹھالیس سال اور پھر میں نے بولا تھا ان کی life میں یہ چھالیس سے اٹھالیس چھالیس سنتالیس یہ کیوں یہاں تک یہ پہنچ رہی ہے چیزے یہ کیوں پہنچ رہی ہے ان کے ہاتھ میں understand دونوں ہاتھ ایک ہی طریقے سے ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو اور کچھ نہیں ہے اپنی life میں یہ ہی سمجھ جا رہا ہے پروپٹی کا جب بھی یہاں پہ سائن بنتے ہیں یہ سائن اگر یہ سکوائر بن گیا یہ پروپٹی کے ہوتے ہیں آپ کے پاس پروپٹی ہوتی ہے اور اگر ان کا سمبند آسٹ میں بیستے بھی بچوں کے لئے بیستے ہو تب ہی کاغج پورے کر لو کاغج پورے سب سے پہلے چوتیس سال کے ہونے والے کوئی نوکری نہیں چھوڑ نہیں کوئی ویدیش نہیں جانا گھومنے کے لئے جانا ہو چلے جائیے گا چھتیس سے سیتیس سال پر ہیلتھ پروبلم آئے گی اس کا دھیان رکھنا ہے ٹھیک چھتیس سال پر کوئی بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے اگنور ماری ختم 38 سال پر ڈسٹربنس ہوتی ہے آفیس میں اگنور ماری کھرچے ہوتے ہیں اگنور ماری آگے بڑھتے رو 45 سال تک کوئی انویسمنٹ کر لوگے اگر یہ سارا پیسہ بچا لیا تو 41 سال پر دھیان رکھئے گا کیونکہ یہاں پر کٹ کے نشان لگے ہوئے ہیں اس لیے یہ کوئی بے کوفیاں کروائیں گے تو ایک 45 اور 41 سال پر کوئی ہیلتھ ایشوز اور 43 سال پر بہت سابدانیاں برتنی ہیں بس اس چیز کا دھیان رکھنا 43 پر اپنی ہیلتھ کا بھی دھیان رکھنا اپنے گھر والوں کی بھی رکھنا ٹھیک ہے ٹیک کیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی پیسہ کسی پر نہیں دینا وشواس کسی پر نہیں کرنا انڈرسٹینڈ 45 سال یہاں پر فرسٹریشن یہاں پر دکت جرور آئے گی یعنی یہاں پر بھی دھیان دینا 46 47 میں جاب میں چینج آسکتا ہے 48 49 میں دکھتے ہیں یہاں پر کوئی بھی آپ دیپارٹمنٹ جو کچھ ہو یہاں دکھتے آئیں گی گھر پر آئیں گی اسے راہو کے پر 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 ٹیشن جرور رہے گی 53 سے تھوڑے سے خرچے بڑھنے شروع ہوں گے کچھ نہیں ہوتا آگے بڑھتے رہو بڑھتے ہوں گی ٹھیک 61 62 میں ہیلتھ پر آ سکتی پیسو کا دھیان رکھنا بچوں پر خرچہ ہو سکتا ہے پیس 66 پھر چینج ہے کہیں جا سکتے ہو اور اس کے علاوہ یہاں راہو کا پر بچوں پر کچھ ہے پھر 74 پر ہے تو بیچ کا سمئے آپ کا ٹھیک ہے کوئی ہے دیکھو راہو کا اپائے definitely کرو definitely کرو راہو کا اپائے کرو پہلا ٹھیک دوسرا دیکھو آپ کا سورے definitely بڑیا ہے ٹھیک ہے اس میں میرے کو کوئی وہ نہیں لگ رہا کہ کوئی گڑ بڑ ہے سورے بڑا ہے شنی جو ہے ستھائی ریکھا بنی ہوئی ہے یہ بھی آپ کی لیکن کیتو آپ کا اچھا نہیں ہے مانسک پرشانیہ میں آپ کو لگا کر رکھے گا تو راہو اور کیتو کا اپائے دوں گا definitely دوں گا اب یہ zero ہونے والے تھے آپ یہ نوکری چھوڑ کر بچا رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں تو یہ ہے آپ کے ہاتھ دونوں ہاتھوں کی فارمیشن کا مطلب ٹھیک پتہ نہیں لوگ کیا کرتے ہیں میں تو اتنا کہتا ہوں جب ہارٹ لائن اوپر کی طرف چلی جاتی ہے اور یہاں پر اگر شنی کی کچھ فارمیشن بن جاتے ہیں وہ اچھا اچھی ترقی کرتا ہے اور جب کوئی ریکھائیں ان ریکھائیں کو ٹچ کرنے کی کوشش کریں تو پھر تو کہتا ہوں پروپٹی بھی بنتی ہیں وہ چیزوں کو بھی پکڑا کرو سمجھا کرو اور آگے پڑا کرو تو یہ ہے آپ کے ہاتھ کا وشلیشن اگر پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا کمیرش شور کیجئے گا دنیواد اور پائے چرور لیجئے دنیواد لگزری رائف آپ نے جو کار ملے کیسے نہیں ملے گی اگر میرے اس ساب سے چلو گیا